مخلوق کے خالق کا دعویٰ ہے کہ وہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کے رزق کا کفیل ہے اس میں سب مخلوق شامل ہے انسان، حیوان، کیڑے، مکوڑے، مرغو ماہی غلظے کے ہر زی جان اور ہر زی روح بغیر کسی استثناء کے رزق صرف یہ ہی نہیں ہے کہ جیب میں مال ہو بلکہ ہماری صفت رزق ہے ہماری ہر استعداد رزق ہے، بینائی رزق ہے، گویائی رزق ہے، خیال رزق ہے، احساس رزق ہے، سمات رزق ہے، وجود کی طاقت اور لطافت رزق ہے غم رزق ہے، خوشی رزق ہے، علم رزق ہے، محبت رزق ہے، حسن رزق ہے، ذوق جمال رزق ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایمان بھی رزق ہے اس ہمارنگ رزق کے نزول اور حصول کے عمل پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خالق کا دعویٰ کسی اور دلیل کا محتاج نہیں ہے وہ ایسا رازق ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے رزق کا انتظام کر چکا ہوتا ہے آسمانوں سے مصفہ اور مترپانی کی بارش کرنے والا خالق رزق کی ترسیل کے وسیع سلسلے رکھتا ہے انسان سمجھ نہیں سکتا آج کا انسان جھگڑا لو ہو گیا ہے وہ تسلیم سے حاصل ہونے والی تعلیم سے محروم ہو چکا ہے وہ تسلیم سے حاصل ہونے والی تعلیم سے محروم ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ رزق کے وسیع و عظیم پھیلاو کو دیکھتا تو ہے سمجھتا نہیں بارش کے ساتھ رزق کا اتنا گہرہ تعلق ہے کہ بارش کو ہی رزق کہہ دیا جاتا ہے بارش کے ہونے سے ہی رزق کے چشمے بلکہ سرچشمے جاری ہو جاتے ہیں پہاڑوں اور جنگلوں میں اگنے والے ایک معمولی درخت کو دیکھیں رزق سے بھرپور ہے اس کی شاخ پرندوں کا رہن بسیرہ ہے اس کا سایہ جانداروں کی پناہ گاہ ہے لکڑی طویل سلسلہ ہے رزق کا جلانے والی ہو تب بھی لکڑی رزق ہے امارتی لکڑی تو سبحان اللہ رزق ہی رزق ہے فرنیشنگ ہاؤس شو روم فرنیچر گاڑیاں رزق کمانے والوں رزق کھانے والوں کے لیے نعمت ہے درخت کی لکڑی ناختم ہونے والا خزانہ ہے درخت بارش کی عطا ہے بارش خالق کا عمل ہے دعویٰ یہ ہے کہ رزق آسمان سے نازل ہوتا ہے دلیل یہ ہے کہ بارش میں صفتِ رزاقی ہے زمین سے اگنے والے اناج کو بارش سے جو تعلق ہے وہ محتاجِ بیان نہیں ہے جاندار زمین سے اگنے والی اجناس پر پلتے ہیں مویشیوں کو ہی لے لیجئے تازہ دودھ کی نہریں تازہ گوشت کا نہ ختم ہونے والا سٹور صحت مند گوشت جس پر انسانی صحت کا دار و مدار ہے مویشیوں کی کھالیں کیا کیا رزق مہیا کرتی ہیں کسی ٹینری سے معلوم کریں مویشیوں سے لباس جوتے باربرداری ناجانے کیا کیا کچھ حاصل ہوتا ہے ان کی رزاکانہ افادیت پر مکمل تبصرہ خارج ازمکان ہے جانور جانوروں کا رزق ہے انسانوں کا رزق ہے یہاں تک کہ مرہ ہوا جانور بھی گد کا رزق ہے گد مردار پر پلتا ہے شاہین زندہ شکار سے اپنی زندگی برقرار رکھتا ہے پروردگار کے کام ہے شاہین اور شیر کی خوراک کو زندگی دے کر محفوظ کر دیا گیا اگر آسمانوں سے مینہ برسے تو رزق کی داستان ختم سی ہو کر رہ جائے سائنس کی ترقی کے باوجود رزق کا نظام معیشت و معاشیات تقسیم دولت کا سارا نظام بارش کے ختم ہونے سے ختم ہو جائے گا بارش کے دم سے سوتی اور اونی کپڑے کی ملے چل رہی ہیں بارش نہ ہو تو نہ اون نہ کپاس نہ خوراک نہ لباس بارش کی کمی سے بجلی کا نظام بہران کا شکار ہوتے دیکھا گیا ہے رزق کی تقسیم اور ترسیل کا نظام آسمان سے برسنے والے پانی پر ہے پانی کی کمی سے کہت سالی اپنے ظالم جبدوں سے انسان کو دبوچ لیتی ہے یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ بارش منشاہ الہی ہے اور یہ اطاع رحمانی بغیر کسی معافضے کے ہے انسانی آنکھ کو قدرت نے بینائی کا رزق اتا کیا ہے اور اس بینہ آنکھ کے لیے نظاروں کے طرح نے موجود ہے کائنات کے منور مناظر انسان کی زیافت نگاہ کا سامان ہے کوہ ساروں سے ریکزاروں تک نظر کا رزق نظاروں کے حسن میں پھیلا دیا گیا ہے یہ سب بغیر معافضے کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مشرق سے طلوع ہونے والا سورج رزق کے خزانے بکھیرتا ہوا مغرب میں غروب ہوتا ہے اور پھر رات ایک الگ قسم کا رزق راہت جان کے لیے تقسیم کرتی پرسکون نیند ایک عظیم دولت مفت ملتی ہے اس پر کروڑوں نسار سورج پلوں کو رس عطا کرتا ہے چاند مٹھاس بکشتا ہے ستارے صاحبان فکر کو دولت افکار سے مالا مال کرتے ہیں غرض ہے کہ اس کائنات کا ہر موسم اور ہر لمع کسی نہ کسی انداز سے رزق تقسیم کرتا ہی رہتا ہے انسان کا رزق اس کے اپنے وجود کے کسی حصے میں پنہا ہوتا ہے اس صلاحیت کو دریافت کرنا ہی انسان کا فرض ہے اس کے بعد حصول رزق کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کا رزق ان کے ذہن میں ہوتا ہے ان کی ذہنی صلاحیت رزق بنتی ہی چلی جاتی ہے یہ صاحبانے فکر و فراست اپنی اور دوسروں کی معیشت کو استوار کرتے ہیں دنیا کو علم و عدب سے نوازتے ہیں اور رزق ان کے ذہن کو سلام کرنے کے لیے حاضر رہتا ہے کچھ انسانوں کا رزق ان کے گلے میں ہوتا ہے سریلا رسیلا نغمہ یوں بھی رزق ہے اور یوں بھی گلوکار کا گلہ سونے کی کان سے کیا کم ہوگا اس نغمگی سے کتنے اداروں اور کتنے افراد کا رزق وابستہ ہے صاحب آواز کے ساتھ صاحب ساز کو بھی نواز دیا جاتا ہے مزدوروں اور ورکروں کا رزق ان کے بازووں میں ہے جسمانی طاقت جو قدرت کی عطا ہے ذریعہ رزق بھی ہے ہاتھ چلتے ہیں اور پیٹ پلتے ہیں کاسب کا رزق قصب میں ہے کاسب امیر ہو یا غریب وہ اللہ کا دوست کچھ ممالک میں جنسیات بھی معاشیات کا ایک حصہ ہے گمراہی ہے لیکن رزق سے وابستہ ہے گناہ تو ہے لیکن رزق کا ذریعہ ہے اس مقام پر مذہب انسان کی رہنمائی کرتا ہے مذہب بتاتا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے ثواب کیا ہے عذاب کیا ہے کرم کیا ہے ستم کیا ہے مذہب غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ آخر اس کی ضرورت کیا ہے زندگی گزارنے کے لیے رزق چاہیے ماں کی گوت سے قبر تک کا سفر کتنا زیادے را چاہیے ہم مال بڑھاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی گم ہوتی جا رہی ہے سانس کی آری ہستی کا شجر کاٹ رہی ہے زندگی برف کی سل کی طرح پگلتی ہی جا رہی ہے یہ پونج گھٹتی ہی جا رہی ہے دولت موت سے نہیں بچا سکتی سانس بند ہو جائے تو اس کی تمام افادیت ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے جائز ضروریات کو ناجائز کمائی سے پورا کرنا ہماکت بھی ہے اور گناہ بھی رشوت کے مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی رشوت کے مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی بے عدب ہوگی گستاخ ہوگی دہرہ عذاب آقبت بھی برباد اور اولاد بھی برباد تکاثر زر نے انسان کو اتنا غافل اور اندھا بنا دیا ہے کہ اس کی آقبند ہونے سے پہلے ہی کھل نہیں سکتی انسان دولت کے حصول کی خواہش میں پاگل سا ہو گیا دولت زندگی کے لیے ہے لیکن آج کی زندگی صرف دولت کے لیے سوچنا چاہیے کہ صرف پیسہ ہی رزق نہیں ایک قسم کا رزق حاصل کرنے کے لیے دوسری قسم کا رزق ضائع کرنا کا مقلی ہے دین کو دے کر دولت دنیا حاصل کی تو بھی کس کام کی وطن چھوڑ کر پیسہ لیا تو کیا لیا جہنم میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی بہتر جو جنت کی راہ دکھائے خیر وشر کا شعور نہ ہو تو امیر غریب کی بحث عوص کائنات میں دولت کی یقصہ تقسیم کی خواہش ایک ایسا خواب ہے جو اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک جب تک کوئے اور مور کو ایک جیسے پر نہیں ملتے یا شیر اور گیدڑ ایک جیسا یا شیر اور گیدڑ کو ایک جیسا مزاج نہیں ملتا اچھا امیر بہت اچھا ہوتا برا غریب بہت برا اچھا امیر وہ ہے جو اپنے مال سے محروم بھائی کی خدمت کرے برا غریب وہ ہے جو دوسروں کے مال کو باطل طریقے سے حاصل کرنا چاہے یعنی چوری ڈاکہ رشوت کے ذریعے سے آزادی پرواز رزق ہے سونے کا قفص بھی ملے تو تو بھی قبول نہیں کرنا چاہیے یہ زندگی محدود ایام کے لیے پاکیزہ رزق کی تلاش کرنی چاہیے بلکہ اس کا انتظار کرنا چاہیے ہمارا رزق ہمیں ضرور ملے گا جیسے ہماری زندگی ملی ہے بینائی ملی ہے گویائی ملی ہے اور جیسے ایک دن ہمیں موت سے ملنا ہے جو ہماری جان کا محافظ ہے وہی ہمارے رزق کا زامن ہے رزق دینا رازق کا عمل ہے یہ اس کا دعویٰ ہے جس نے بھرے ہیں موسموں کو خوئے انقلاب عطا کی بیج کو مٹی کی تاریکی میں پالنے والا انسان کو کیوں نہ پالے گا سبر و استقامت کا مقام ہے اپنی غریبی کی توہین نہ کرنی چاہیے اپنے مال کو عذاب نہ بنایا جائے حق والے کو حق دیا جائے اور اپنی آقبت کی فکر کی جائے آقبت آنے والا لمحہ ہو سکتا ہے